دوستو شوشیو کلچرل پروسس کیا ہوتا ہے شوشیو کلچرل پروسس کا مطلب ہوتا ہے جب دو کلچر ایک ساتھ ملتے ہیں جب دو سورسائیٹی ایک ساتھ ملتی ہیں تو ایکچیلی ہوتا کیا ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے کانفلکٹ کا مطلب جو ہے وہ اب اس میں کانفلکٹ ہوگا یعنی جو تھوٹس ہوں گے وہ اپوزٹ ہوں گے اس کے بعد میں کانفلکٹ کے بعد میں کمپٹیشن ہوتی ہے اب کمپٹیشن کے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر کوپریشن ہوتا ہے کوپریشن کے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر کوپریشن جب ہو جاتا ہے پھر انٹیگریشن ہوتا ہے پھر انٹیگریشن ہوتا ہے اب دھیان رکھنا انٹیگریشن کے بعد میں کیا ہوتا ہے ایکومیڈیشن ہوتا ہے اور ایکومیڈیشن کے بعد میں اسیملیشن ہوتا ہے تو یہ پوری پرگریہ ہے شوشیل کلچرل پروسس میں سب سے پہلے کانفلکٹ ہوگا کانفیٹ کے بعد میں پھر کمپٹیشن ہوگی کمپٹیشن کے بعد میں کوپریشن ہوگا تو تھری تو سی ہوگئے اس کے بعد میں کیا ہوگا اس کے بعد میں پھر انٹیگریشن ہوگا اور انٹیگریشن جو ہوگا اس سے نکلے گا اسی ملیشن یعنی ایکسپٹ کرنا دوسری سوسائیٹی کو اور ایکومیڈیشن جو ہے وہ ایک الگ پر کریا ہے تمپریری بیسس پہ ہوتی ایکومیڈیشن آپ دھیان رکھنا جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو تو ریزرف سیٹ آپ کی ہے لیکن پھر بھی آپ ایکومیڈیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے دوسرے کو ایکومیڈیٹ کرتے ہو اور پورا سفر میں ایکومیڈیٹ کر کے چلتے ہو ایک دوسرے کی مدد کر کے چلتے ہو تو ایکومیڈیشن ہوتا ہے تو ایکومیڈیشن بھی ہوتا ہے سوسائیٹی میں اور الٹیمیٹلی پھر اسی ملیشن ہوتا ہے دوسری سوسائیٹی کو ایکسپٹ کرنا تو یہ اسی ملیشن بھی ہے اور شروعات جو ہے وہ کانفلکٹ سے ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر میں آپ کو ریوائز کرا دوں کانفلکٹ کے بعد میں پلیز آپ ریوائز کر لو پھر کانفلکٹ کے بعد میں کمپیٹیشن پھر کوپریشن پھر انٹیگریشن پھر اکومیڈیشن اور پھر اسی میلیشن اسی میلیشن بھی کل لاسٹ پوائنٹ ہے تو ان کو جو بولتے ہیں وہ شوشیو کلچرل پروسس بولتے ہیں ایکلچریشن پروسس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دو کلچر جب دو سوسائیٹی ملتے ہیں تو ultimately کیسے ان میں ایک سوسائیٹی کے جو پراپرٹیز ہیں وہ دوسری سوسائیٹی میں چلے جاتے ہیں اور دوسری سوسائیٹی کے جو ٹریٹس ہیں جو پراپرٹیز ہیں دوسری جس سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے اس سوسائیٹی میں چلے جاتے ہیں یہی دنیا میں پورے ورلڈ میں نیم ہیں رولز ہیں اور اسی کے حساب سے شوشیو کلچرل پروسس میں آنسر لکھا جاتا ہے تو اگر آپ کو آنسر رائٹنگ کرنی ہے اور شوشیو کلچرل پروسس ہے تو آپ ایسی لکھو گے اور objective type questions میں آپ آسانی سے ٹک کر سکتے ہو جو رائٹ question ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو شوشیو کلچرل پروسس سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریے اور باقی ساری ویڈیوز کو آپ دیکھئے ساری پلیلسٹ میں آپ جا کے دیکھئے تنکیو